دیسی توت میرے گملے میں خود با خود ہی اگ گیا تھا یہ اس کی مدر پلانٹ کی لیوز ہیں مدر پلانٹ جو نیچے سے گروہ کرتا بار بار میں اس کو ریموف کرتے تھا دیکھیں نیچے کافی بڑی اس کی جونسا وہ گیڑا بن چکی تھی اس کو نکالا بھی بڑی دفعہ لیکن یہ پھر سے نکالاتا تھا میں نے پھر کیا کیا ہے میں نے کہا یہ ڈھیڑ تو ہو گیا ہے تو ہم بھی نہیں پیچھے اٹیں گے میں نے اس کے اوپر وائڈ لونگ مہل بڑی کی ایک چھوٹی سی کٹنگ گرافٹ کی تھی یہ کٹنگ تھی اور الحمدللہ یہ سپراؤٹنگ ہوئی یہاں سے اور یہ دو سپراؤٹنگ نکلی ہے الحمدللہ اس سارے کی ساری گروہت ماشاءاللہ اس کی ہوئی ہے لیف میں نے اس کے سارے پرون کر دی تھے کیونکہ مجھے اس کو منی ٹری کی لک دے نہیں ہے اور ملٹی برانچ بنانا ہے تو میں اس کے لیف جونسے ہیں سارے اوپر سے صرف دو سے تین لیف رکھ کر نیچے سے سارے لیف ریموف کر رہوں تاکہ نیچے سے ساری بڑ جونسی گروہت کریں اور الحمدللہ اس تمام کے تمام بڑ جونسہ سپراؤٹنگ کے اوپر آگئی ہیں جیسے ہی سپراؤٹ ہوں گی یہ ایک ملٹی برانچ ٹری بن جائے گا مینی ٹری بن جائے گا پھر اس کے اوپر ہم نیکسٹ یئر فروٹنگ بھی کھائیں گے مزے مزے کی اور مینی ٹری کی ایک لک بھی لیں گے ایسا بونسائی ایکسپیرمنٹ ماشاءاللہ سے الحمدللہ گرافٹنگ سیکھنی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز پر لازمی کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ لیا کریں ہم آپ کو گرافٹنگ کے ایزی میتھرز سکھاتے رہیں گے الحمدللہ